لذین من قبل ل Lynn قمت قنقون صدقاللہ Unülعzیب اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علیہ وعلا آلی ابراہیم انناکا لبید المجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آلی محمد کما بارک تعالی عبرہیم وعلا آلی ابراہیم انناکا لبید المجید ربی زدین علمہ ربی شرح دی صدری ویاتر لی امری وحلوز اگتتم من لسانی یفقابو قوید ارشاد باری تعدہ ہے اے ایمان والو قطیب علیکم اس سے آپ تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں کما قطیب عللہ دینہ من قبلیکم جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے لان لکم تتکون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ ایام معدودات کنتی کے چند روز فمن کانا منکم مریضا او علا سفر جو پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر پہ ہو فائدد من ایام من اخر تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے وعلاللہ زیر یتیکونہو اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیت انتعام مسکین فدیہ ایک مسکین کا کھانا فمن تتبا خیر انفاو خیر اللہ پھر کوئی کچھ سے دیکی کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے وان تسوم خیر اللہ کم انکنتم تعلمون اور روزہ رکھنا تمہاری لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو شہر رمضان رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلے لے اور حق کو باطل میں فرق کرنے والا ہے فمن شہد من کو مشہرہ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے پالے یا سم ہو تو اس کو روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو اور تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے یرید اللہ بکم اليسرہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کستے تمہیں ہدایت دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو یہ آیات مبارکہ آیت نمبر ایک سو تریاسی چوراسی اور پچاسی ایک سو پچاسی تک یہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی مخاطب ہے براہ راست اہل ایمان سے اور یہ خطاب جیسے کہ پہلے بھی ارس کیا قرآن مجید میں یا ایوہ اللہ دین آمن یہ تقریباً اسی سے زائد مقامات پہ ہے اور یہ خطاب جہاں پر بھی ہے عموماً یہ ایسی خطابات مدنی صورتوں میں ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے بنیہ الاسلام وعلیٰ خمس دن جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے پہلی چیز کلمہ شہادت ہے جس کے پڑھنے کے بعد بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد چار عامال چار فرائز ایک مسلمان پہ ضروری ہیں سب سے پہلے نماز کا ادا کرنا رمضان و مبارک کے روزے رکھنا زکاة کا ادا کرنا اور حج بیت اللہ کرنا اگر اس کی استطاعت ہے تو انہی اسلام کی ارکان میں سے اسلام کی بنیادوں میں سے ایک رکن رمضان و مبارک کے روزے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ تیبہ تشریف لائے تو اس وقت تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے حجرت کا پہلا سال بھی ایسے ہی گزرا لیکن اگلے سال یعنی حجرت کے دوسرے سال حجرت کے دوسرے سال رمضان و مبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی اور پھر اللہ کی طرف سے ایک ازمائش رمضان کے پہلے روزے فرضیت کے پہلے روزے اور ساتھ میں غزبہ بدر بھی اسی سال ہو گیا تو ایک بڑا سخت اور کٹھن مرحلہ تھا جب اہل ایمان نے روزان کے پہلے روزے اور ساتھ میں حق و باطل کا مارکہ غزبہ بدر بھی اسی سال اور اسی مہینے میں ہوا اللہ رب العزت نے یہ جو اسلام کے حقان ہیں ان میں سے روزہ اہل اسلام پر صرف نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اتنے بھی الہامی عدیان ہیں آسمانی عدیان ہیں ان میں بھی روزے کی فرضیت رکھی جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کما کتیب علی اللہزین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے وہ تاریخ میں بتاتی ہے کہ عیسائیوں میں بھی روزے ہیں ان کے بھی تیس ہی روزے تھے لیکن انہوں نے دس روزے بڑھا لیے بعض روایات میں آتا ہے بیس تک بڑھا لیے پچاس تک لے گئے اور انہوں نے کیا کیا ان کے روزے بھی اسی طرح سال پر پھر پھر کے آتے تھے موسم کی تبدیلی کے ساتھ جیسے ہمارے رمضان میں انشاءاللہ آئینے والا رمضان اللہ خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے اب آسانی کے روزوں کی طرف مڑ رہا ہے اس سے پہلے کئی سالوں تک ہم نے سخت گرمی کے روزے رکھے اب جو ہے مارچ یارہ مارچ بارہ مارچ یہ کہ غالباً جو ہے رمضان شروع ہو جائے گا اس ساتھ تو ان کے ہاں بھی ایسا ہی تھا ان کے بڑے بڑے جو رہبان تھے علماء تھے انہوں بیٹھے انہوں نے ایک بادشاہ کی خواہش پر ان کو ایک ہی طرح کے موسم پہ مختص کر لیا اور وہ مارچ اپریل کا موسم تھا تاکہ نہ سردیاں ہو نہ گرمیاں ہو نہ بھوک کی شدت جو ہے وہ تنگ کرے نہ پیاس کی شدت تنگ کرے تو وہ اس کو لے آئے مارچ اپریل میں ساتھ میں انہوں نے اس تبدیلی کے کفارے کے طور پر دس روزوں کا اضافہ کر لیا اور پھر بعد میں دس روزیں مزید اضافہ ہو گیا کیا جی وہ کیا تھا کہ ہم نے زیادہ غلطی کر دی ہے تو مزید دس تو یہ اللہ کی طرف سے تیز تھے انہوں نے خود بڑھا لی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کی شریعت موسمی میں حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ چالیس روزے تھے حضرت دعوت رمضان لذی انزل فی القرآن میں یہ بات اللہ تعالی آگے ارشاد بھی فرما رہے ہیں تو ان روزوں کا مقصد لاللہ کم تتک تاکہ تم پرہیزگار بڑھو پرہیزگار ایک چیز کا نام ہے اولا اپنے آپ کو شرک و بدر سے بچانا ثانیا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور پھر اس کے بعد نیک آمال کی طرف بڑھنا اور جیسے کہ پرہیزگار تمام آمال جتنے بھی ہیں ہمارے ان کی ان کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے اگر نماز پڑھنی ہے تقوی کے حصول کے لیے ہم نے اگر زکاة ادا کرنی ہے تقوی کے حصول کے لیے اگر حج مبارک ہے تو وہ بھی تقوی کے حصول بھی نیکیہ ان کا مقصد اور اثر اصیل کیا ہے کہ حصول تقوی ممکن ہو سکے اور ایسی طرح یہاں پر یہی رشاد ہوا لاللہ کم تتکون تاکہ تم متقی ہو جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ تمہاری ایک مہینے میں گناہوں سے بچنے کی پریکٹس ہو جائے اور تمہارے اندر تقوی کا وہ شعور اور تقوی کا وہ ملان پیدا ہو جائے جو اللہ رب العزت تم سے چاہ رہے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے کو ایسا باکمال مہینہ بنایا کہ اس میں رحمتیں بھی اتر رہی ہیں برکتیں بھی اتر رہی ہیں مغفروں کا بھی علان ہو رہا ہے جہنم سے ازادی کا پروانہ بھی جاری ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد شیعتین کو بھی قید کر لیا گیا جنت کے دروازے بھی کھول دیئے گئے ہیں جہنم کے دروازے بھی بند کر دیئے گئے ہیں اللہ نے ایسا محول بنا دیا ہے کہ کسی بھی انسان مسلمان کے پاس کوئی گلہ شکوانہ رہے میں اس کر لیا اور اس کو بھی قید میں کر لیا تا کہ میرے ماننے والے مومن بندے ہر طرح کے رکاوٹوں سے بندشوں سے ازاد ہو کر اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو سکے کیونکہ اللہ نے اس مہینے کو بنایا ہی اس لیے ہے اور ایک مہینے کی گناہوں سے رک جانے کی جو صورت ہے پھر کیا ہوگا اللہ تعالی گیارہ مہینوں میں بھی اسی طرح نیکیوں کی بہاروں کی توفیق اطا فرما دیں گے تو لہذا یہ ایک مہینہ رمضان مبارک کا اللہ کی طرف سے بڑا باکمال مہینہ ہے مہینوں کا سردار مہینہ ہے تو اس وہ ایام مادودات گنتی کے ہیں پھر اللہ فرماتے ہاں فمن کانا من کم مریض او على سفار پس جو تم میں سے کوئی اگر مریض ہو بیمار ہو جائے یا وہ سفر پہ ہو فائدت من ایام اخر وہ کیا کرے ان کو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں کسی مرز کی وجہ سے وہ مرض بیماری کی صورت آجاتی ہے بندے کی طاقت نہیں ہے یا خواتین کے رئیے یہ بھی ایک بیماری ہے تو کیا کریں روزے چھوٹیں گے نہیں ان کو چھوڑنے کی گنجائش مجود رہے گی رمضان میں لیکن ان کو بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا فرضیت کے ادا کرنے کے اور جہاز پہ بھی جائیں اگر آپ نے دور کا سفر کرنا وہ وقت کا ہی ایسا ہوتا ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں موسم کے ہیر پیر سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ نے ایک سہولت رکھی ہے جو کوئی رکھ سکتا ہے وہ رکھ لیں مرض میں بھی رکھا جا سکتا رکھ لیں لیکن اللہ نے رخصت بھی فرما دی ہے پھر فرمایا فَاِدَّتُم مِنْ اَيَّا مِنْ اَخَرْ کہ ان کو شمار کر لے دوسرے دنوں میں آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَلَّذِينَ اَيُطِقُونَهُ فِدْيَةُمْ تَعَامُ مِسْكِينَ اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا اب یہاں پہ ایک اللہ رب عزت ابتدائی حکم کو بیان کر رہے پہلے سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں یہ ابتدائی زمانہ کی بات ہے جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت مسلمانوں میں ابھی اس کی عادت نہیں تھی تو یہ رمضان کے روزوں کے فرض ہوئے کی ابتدائی صورت حال ہے آگے اللہ تعالی نے یہ آیت نمبر ایک سو پچاسی میں فمن شاہدہ من کو مشاہرہ فالی اس آیت کے ساتھ پچھلے حکم کو منصوخ کر دیا گیا اس لئے ناسخ منصوخ کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں میں اجازت تھی کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کے پاس اس کا فدیہ دینے کی طاقت ہے تو وہ کیا کرے وہ کسی مسکین کو دو وقت کا خارہ دے جو ہمارے ہاں جتنا یہ مقدار سمجھے جتنا صدقہ فطر ہے اور اسی طرح یہاں پر علماء نے جو الگ دوسرے مسائل بیان کی ہیں کوئی ایسا شخص اس کا مرض اس طرح کا ہے کہ وہ روزہ اب رکھ ہی نہیں پاتا اب اس کی صحت کی کوئی امید نہیں تو اس کا بھی ایک روزہ کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہوگا لیکن یہ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بعد میں طاقت دے دی تو اس کو روزہ قضا کرنے پڑے گئے اور جو دیا ہوا فدیہ ہے اس کا سواب ملے گا وہ ضائع نہیں ہوا یہاں پر جو حکم ہے وہ کہا کہ ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں یعنی وہ روزہ تو نہیں رکھ پا رہے لیکن پاس پاس پیسے پوسے ہیں دینے کے لیے وہ مسکین کو کھانا کھلا دے صدقہ فطر کی مقدار کے برابر تو ان کی ادائیگی ہو جائے گی پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے اچھا کام ہے نیکی کا کام ہے کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے تو اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے پھر بھی روزہ رکھنا ہی بہتر ہے ابتدائی حکم اسی طرح ہی ہے اگر تم جانتے ہو یعنی کیا ہے اگر چھوڑتے ہو تو یہ کام کر لو لیکن پھر بھی رکھنا بہتر ہے یہ حکم ابتداء میں ہے بعد میں اگلی آیت سے حکم منصوب ہو گئے بار بار اس نے دور آ رہا ہوں بعض اوقات سادہ ترجمہ پڑھنے سے بعض لوگ اس سے یہ خص کر لیتے ہیں کہ مولویوں نے خام خاکا ڈڈا مسلمانوں پر سوار کر دی اللہ نے رخص دی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہمیں ناسخ منصوب کو سمجھنا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن خدل للناس رمضان کا مہینہ وہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے وَبَيِّنَّاتِ مِنِ الْحُدَى اور روح ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں وَالْفُرْقَان اور حق و باطل میں فرق کرنے والا جیسے رمضان کے مہینے میں روزے کی فرجیت ہے ایسے ہی رمضان کی ایک فضیلت ایک اہمیت ایک خصوصیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول بھی فرمایا ہے جیسے ہم سوئے قدر جب پڑھتے ہیں اِنَّا انزلنا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلت رکدر میں تو وہ لیلت رکدر بھی رمضان میں ہی ہے اب یہاں سے پھر ایک اپنے شبے کو ہمیں دور کرنا چاہیے یا بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا نزول دو طرح سے ہے پہلا نزول ہے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر لوہ محفوظ وہ اللہ کے ہاں تختیاں ہیں جہاں پہ پہلی ساری کتابیں اور صحائف آج بھی محفوظ ہیں قرآن مجید ایک ہی رات میں رمضان کے مہینے میں لیلت القدر میں اترا ہے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ نزول پہلا ہے اس کو کہتے ہیں یک بارگی نزول کٹھے کا کٹھا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے جتنا چاہا جب چاہا جتنی ضرورت ہوئی اس قرآن مجید کو مختلف طریقوں سے جبرائیل امین کے ذریعے بھی سی اور کلام فرما کر بھی دل میں بات ڈال کر بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے نبی علیہ السلام کے قلبِ اتر پر تقریباً تئیس سالوں میں نازل فرمایا اور پہلی وحیتی اکرابی اسم ربک اللہ خلق تو یہاں پر جو مراد ہے شہر الرمضان اللہ انزلا فیہ القرآن وغدل دلنات یہاں سے مراد ہے یک بار کی نزول ورمضان کے مہینے میں ہوا اور لوہ محفوظ سے آسمان دنیا سے اللہ نے فرمایا اس کی قرآن کی خصوصیات بیان فرمائی پہلی خصوصیت یہ ہدایت ہے لوگوں کے یہ کتاب یہ قرآن اللہ کی وہی لوگوں کے لئے ہدایت کا پروانہ ہے وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْحُدَا اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں وَلْفُرْقَان اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ تین خصوصیات اللہ نے قرآن کی بیان فرمائی آگے اللہ پھر رمضان کی طرف واپس لوٹ آئے رمضان کے مہینے کی طرف واپس لوٹ آئے پھر فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُشْحَرَ فَلَيَسْتُمْهُ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لیں تو اس کے روزے رکھے اب وہ پچھلا حکم جو تھا اس آئیت کے حصے کے ساتھ کیا ہو گیا منصور اب روزے رکھ نہیں ہیں فدیعے والے معاملے کی جو کنسیشن ملی تھی وہ اب ہو گئی منصور وَمَن کَانَ مَرِيزًا عَلَى سَفَارِل جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو پھر دوبارہ حکم آگیا فرضیتِ رمضان یعنی کہ فَلْ يَسُمُو کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ اسی حکم کو دورایا یہ پہلے بھی حکم اللہ تعالیٰ پہ آیا اب دوبارہ سے دورا دیا کہ ہاں فدیعے کی گنجائش یا کوئی ایامِ اُخر کی گنجائش اگر ہے جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو فَاِدَّتُ مِنْ اَيَّامِ اُخر تو وہ کیا کرے ان کو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے روزے کا چھوڑنا نہیں سوائے اس کے کہ ایسا شیخ ایسا بوڑا جو اب روزہ رکھے گا تو کام خراب ہو جائے گا اس کی صحت کے حوالے سے اس کا فدیعہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے اگر اس کو صحت دے دی روزے رکھنے کی صلاحیر پیدا ہو گئی تو اب وہ کیا کرے ان کی قضاء کرے جو دے دی اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ عجر علیہ دا سے عطا فرمائیں گے یعنی یہ مریض ہو اور سفر پہ ہوں آپ تو اللہ نے اس کی آپ کے لئے آسانی چاہیے ولا یورید بکم العص اور تم پر تنگی نہیں چاہتا یعنی سفر ہے سفر ہے یا مرض ہے یہ اس میں اللہ نے آسانی پیدا کی ہے اور اس میں آپ کے لئے سہولت ہے تنگی نہیں ہے اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف پاکستان کا جو قانون ہے جو اس کو رمضان آڈیننس کے تحت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے اوقات میں آپ سر آنکھ کھا بھی نہیں سکتے اس کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتے رمضان کے اور ہوتن نہیں کھولے جا سکتے جس طرح آمدینوں میں کھولے جاتے ہیں یہ ممنوع ہے قانون میں بھی غالباً اس کی سزا پانچ سو رپیہ جرمانہ ہے اور تین مہینے کی قید ہے شاید اس طرح آڈیننس کے تحت ہاں کہاں پہ آپ کو اس طرح کے مظاہر نظر آئیں گے جہاں پہ کھانے پیجنے کی اجازت ہوتی ہے ایک تو ائرپورٹ کیونکہ مسافروں کی جگہ ہے ریلوے سٹیشن لاری اڈے وغیرہ اور ہسپتا اور مومن ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کمی کتائیوں کو معاف فرمائے جو بے روزگار ہوتے ہیں بے روزیب سے ہوتے ہیں ان کے لیے رمضان میں بہترین پناہ گائیں یہی ہوتا باقی تو سب کچھ بند ہوتا ہے کسی کو کچھ اس طرح کی وہ مو ماری کرنی ہو تو وہاں پر آپ کو پردے لگے ہوتے ہیں یہ صولت میوسر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عامال میں ان کتائیوں کو ختم فرمائے اور ہمیں رمضان کے روزوں کو رکھنے کی توفیق تا فرمائے اس میں بڑی کمزوری دن با دن دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ اب ہمارے گھروں کا محول ایسا نہیں رہا کہ پچپن سے روزوں کی پریکٹس بچوں کی نہیں ہوتی ورنہ جن کی بچوں سے ہی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جوانی و ماہ بعد بھی اس پریکٹس کی وجہ سے توفیق دیتے ہیں صدا محول میں تبدیلی آگئی اس وجہ سے اب جو ہے میرا پہلے خیال کچھ اور تھا کہ روزے لوگ رکھتے ہیں اب خیال یہ ہے کہ اکثر روزے لوگ نہیں رکھیں بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق تا فرمائے تو اللہ نے فرمایا جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ ان کو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے اللہ تعالیٰ اس سے ارادہ کرتا ہے آسانی کا اور تم سے تنگی نہیں چاہتا پھر اللہ فرماتے ہیں والد اکمیر الادتا تاکہ تم گنتی پوری کر لو یعنی ایک تو رمضان کے تیس روزے ہیں تم سے چھوٹ گئے اب کیا کرنا ہے تم نے بعد میں رکھ کے اپنی گنتی تیس کی پوری کر لینی ہے والد اکبر اللہ علا ما حداکم تاکہ تم اللہ کی بڑائی پیان کرو اس پر کس نے تمہیں ہدایت دی یہاں پر مفسرین نے اس تکبیرات سے عید کی تکبیرات بھی مراد لیا ہے کیونکہ رمضان کے پر روزے پورے ہو کر عید الفطر کے دل جب آپ عیدگاہ کی طرف آئیں تو عید الفطر میں آہستہ تکبیرات پڑھتے ہوئے ہیں تکبیرات اللہ کی بڑائی اللہ کا شکر یہ کس لیے کہ اللہ تُنہے شکر ہے ہمارے ہدایت دی یہاں تو ہم نے تیس روزے پورے رمضان میں رکھ لیے اور یہاں تو جو ہمارے رہ گئے تھے ہم اس کو بعد میں پورا کر لیں گے یا کر چکے ہیں اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اللہ کی تفیق اور اللہ کے فضل سے ہمارے کھاتے کا کوئی کارنامہ نہیں ہے ہم تو تین انچ کی سیڑھی تر اوپر نیچے ہو جائے تو ہم کہاں کسے کہاں پہنچ جاتے ہیں بیماری آجے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں ہے اللہ تُو نے ہی ہمیں یہ تیرا ہی فضل ہے تُو نے ہمیں تفیق دی وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكَ تُمْ شُکْرَ کرو عبادت کوئی بھی مکمل ہو جائے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو اس پہ اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہئے اس پر نہیں کہ جان چھوٹی اس پر کہ اللہ نے ہمیں اس عبادت کی تکمیر کی تفیق ادا فرمائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی نے جو ہم پہ ارکان مقرر کیا ان پر عمل کی تفیق ادا فرمائے وَآخِرُ تَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ مُسْلَا مُسْلَا مُعْلَا رَبَّنَا آتِينَا فِي تُنْهِ حَسَنَةً وَا الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَا رَبَّنَا لَا دُضْءِ قُلُوبَنَا بَادْ لَا دَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنَّذُنْ كَرَةِ آمِن رَبَّنَا اخفر لَنَا رَبَّنَا اخفر لَنَا مِنْ كُلِّ اِذْنُوبِ مِنْ السَّغَائِرِ وَالْقَبَائِ وَسَلَى اللَّهُ تَعَالَى لَا خِرْفَنَكِهِ بِحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ بِرَحْمَتِ بَيَا بِحَمَّنَا